اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلوننگ کلوننگ کیا ہے ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے ہم جنیٹیکلی ایڈنٹیکل کوپی جو ہے کسی بھی آرگنزم کی اے سیکشل میتھرڈ کو استعمال کرتے ہوئے تیار کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک آرگنزم ہے اور ہم بالکل اس جیسا آرگنزم بنانا چاہتے ہیں جو کلر کے لحاظ سے خصوصیات کے لحاظ سے ہر قسم کی پروپٹی جو ہے وہ بلکل اسی جیسی ہوں تو ہم کونسا پروسس استعمال کرتے ہیں کلوننگ پروسس استعمال کرتے ہیں تو کلوننگ اپروسس انویچ وی پرڈیوز جنیٹیکل ایڈنٹیکل کوپی آف ایڈ آرگنزم بائی اے سیکشل میتھرڈ اس کالڈ کلوننگ تو کلوننگ ایک ایسا تریکار ہے جس میں ہم کسی بھی آرگنزم کی بلکل اس جیسی کوپی جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کلوننگ ان اینیمل کی بات کریں تو ہم نے جنیٹیکل ایڈنٹیکل آرگنزم جو پیدا کرتے ہیں جو بناتے ہیں ہم لوگ اس کو ہم کلون کہتے ہیں اور جو کلون ہوتا ہے وہ اے سیکشل میتھرڈ کے ذریعے ایک سیکشل ریپرڈکشن کے ذریعے پروڈیوز ہوتا ہے اگر ہم پلانٹس میں بات کریں تو پلانٹس کے اندر اے سیکشل ریپرڈکشن کے ذریعے ہم وہ سارے کلون پیدا آلرڈی کرتے ہیں تو ہم نے لبارٹی ٹکنیک ایسی ڈیویلپ کر لی ہیں جس کے انیملز بھی سیم جنیٹیکل میکر والا انیملز بھی تیار کر لیتے ہیں تو آج ہم اسی ٹوپک کے اوپر مزید بات کریں گے اور ڈرڈیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے اور اس شیپ کا ہم کلون بنا چاہتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کی ایک آرڈیزم جو ہے وہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائے تو ہم گیا کریں گے کہ اس شیپ کے سومیٹک سیل یعنی باڈی سیل سے کسی بھی باڈی پار سے ہم ایک سیل لیں گے اور اس سیل کے اندر کا جو نیوکلس ہے وہ ہم نکال لیں گے اور وہ نیوکلس ہی اصل میں ہم کلونی کے لئے استعمال کریں گے ہم نے کیا کیا اس کا ایک سیل لیا اور اس کے سیل میں سے جو نیوکلس ہے اس کو ہم نے نکال لیا اسی طرح ہم نے ایک اور فیمیل شیپ لی اور فیمیل شیپ کا ایک سیل لیا جرمز لائن سے ایک سیل لیا اور اس ایک سیل میں سے اس کا نیوکلس نکال کر اس نیوکلس کو ہمیں ضائع کر دیا اور اس کا جو اینکلیٹڈ ایک تھا اس کے اندر ہم نے اس ڈونر نیوکلس کو فیوز کیا اور اب یہ فیوز شدہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ نیا ایک جو ہے وہ ایک تیار ہو گیا جس کے اندر جو نیوکلس ہے وہ اس شیپ کا نیوکلس ہے اب یہ فیوز شدہ جو سیل ہے جو نیا سیل بنے ہمارے پاس اس سیل کو ابھی ڈیوائیڈ ہونے دیں گے نارملی ڈیوائیڈ کرے گا اور ڈیوائیڈ کرنے کی سیجھے میں کیا بنائے گا ایمبریو بناے گا اب اس ایمبریو کو ہم ایک انہذار فیمل لیں گے اور اس فیمل کی یوٹرس کے اندر اس کو رکھ دیں گے اس کی یوٹرس کے اندر رکھ دیں گے تو بھی نارمل ٹائم پیٹ کے دران نارمل ٹائم پیٹ گزرنے کے بعد ایک مکمل جو ہے وہ ایک آرگنزم جو ہے ڈویلپ ہوگا وہ جو ڈویلپ ہوگا آرگنزم وہ بلکل ایڈنڈیکل ہوگا اس چھیپ کے جس کا ہم نے کیا لیا تھا نیوکلس لیا تھا اس آرگنزم کے جس کا ہم نے نیوکلس لیا تھا تو یہ بلکل اسی طرح کا ہوگا اس کے بالوں کا کلر اس کی سکین کا کلر اس کی آئیس کا کلر اس کی ہائٹ یہ سارا کچھ جو ہوگا بلکل اس طرح ہوگا اگر آپ اسے چیک کرنا جاتے ہیں تو ہم ان دونوں کے ڈی این اے اس کا ڈی این اے اور اس کے ڈی این اے کا ڈی این اے فرگر پرنٹی کے زیادہ ہم چیک کریں تو ہم ایزیلی جو ہے وہ اڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ اس کا جناٹک میکب بلکل اس جیسا ہوگا ہمیں اس کو ذرا سمبرائز کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ڈونر ہے ڈونی شیپ ایک شیپ ہے اس شیپ سے ہم نے کیا کیا ایک سیل لیا سیل کا نیوکلس نکالا اور اس نیوکلس کو ہم نے ایک ANOTHER FEMALE سے نیوکلس نکالا دیا اور اس اے نیوکلیٹر جو اے جس میں نیوکلس نہیں تھا اس کے اندر ہم نے اس ڈونر کو ایڈر کیا اور اب یہ ایک نیا ایڈ تیار ہو گیا اور اس ایڈ کو ہم نے ڈیوائیڈ ہونے دیا اور جب یہ ڈیوائیڈ ہوا تو ایمبریو بن گیا اور اس ایمبریو کو ہم نے اس فیمل کی یوٹرس کے ادھر رکھا اور اس نے ایک نارمل پیریڈ کے بعد مکمل ایک کلون لیم پرڈیوسر کر دیا تو دس اس آوروال میتھرڈ آف کلوننگ ڈینکیو سو مچ